اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں مسالے والی دم بریانی کی ریسیپی جیسے کہ آپ نے شادی پارٹیز میں یہ بریانی کھائی ہوگی ویسے ہی اس بریانی کو آج ہم بنائیں گے تو یہ بریانی بہت خوشبودہ ذائقے دار ہوتی ہے بنانا بھی اس کو بہت آسان ہے کیونکہ اس ریسیپی کو آج میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤ گی تاکہ جب بھی آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو آپ کو بنانے میں کوئی پرولم نہ ہو تو چلی اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے پانسو گرام مٹن لے لیا ہے مٹن میں نے تھوڑا سا ہڈی کے ساتھ لیا ہے یہ مطلب تھوڑا ہڈی دار ہے تو سب سے پہلے ہمیں مٹن کو میرینیٹ کرنے ہیں تو مٹن کو ہم نے اچھے سے دھولیا تھا اس کا پانی بڑھائی کر لیا تھا تو میرینیٹ چننے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں اٹھ کرو ہی دو سو گرام دہی دہی ہمارا گاڑا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا میٹھا ہونا چاہیے زیادہ دہی کھٹا نہیں ہو اس بات کا آپ کو خاص کیا لگنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک بڑے سائز کی پیاز کو ہم نے اس طرح گولڈن براؤن کر لیا تھا یہ پیاز ہم اس میں اٹھ کر دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں میں نے لیا ہے چار ہر ایمریچ جن کو میں نے ٹو پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے تو ہرہ دھنیا میں نے دھنٹل کے ساتھ ہی کٹا ہے تو اس میں ہرہ دھنیا دھنٹل کے ساتھ ہی ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پودینہ ہو تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس لیے اس کی بھی کر دیا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو پاورڈر مسالے میں میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون لانویچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرہ اب اس کے بعد میں میں ایٹ کروں گی ون ٹی بلو سپون بھر کے ادھرہ کلیسن کا پیسٹ تو دیکھیں یہ ادھرہ کلیسن تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اویل تو یہ وہی اویل ہے جس میں میں نے پیاس کو پرائی کیا تھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں ان ساتھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ مٹن جو نام ان مسالوں میں ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد مٹن کو ہم ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تو آپ اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تو جتنی دیر تک آپ اس مٹن کو رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو کم سے کم چالیس منٹ اس کو ضرور رکھیں گے اب اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک پین جس میں ہمیں بنانا ہے بہت ہی خوشبودار بریانی مسالہ تو دیکھیں مارکٹ کے مسالے فیل ہو جائیں گے جب آپ اس طرح سے مسالہ گھر پہ بنایں گے بہت ہی اچھی خوشبود آتی ہے آپ اس کو زیادہ بنا کر بھی سٹور کر کے رہ سکتے ہیں تو پھڑے مسالوں میں میں نے لیا ہے سب سے پہلے بڑا والا جو سپونیں آپ دے سکتے ہیں ورنہ فون بھر کے دھنیا لیا ہے اور اس کے بعد یہ لیا ہے ون ٹی سپون زیرا دس سے بارہ کالی میچ ساس سے آٹھ لوگ ایک بڑی الائچی ایک جواتری کا فول لیا ہے چھے ہری الائچینی ہے ایک سٹار فول لیا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹ اسا دیکھیں چنے کے دانے کی براون لیا ہے ہم نے جائفن جائفن لیا ہے دو سے تین ٹکڑے میں نے لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں دالچینی کا تو اگر آپ کے پاس دالچینی کا ٹکڑا بڑا ہے تو دو انچی کا دالچینی کا ٹکڑا اس میں اٹ کر دی دیئے گا اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہ کچھ گلاب کی سوخی پتیاں تو گلاب کی پتیاں آپ کو ضرور ایڈ کرنی ہے تو دیکھئے میں آپ کو پہلی بولا تھا بہت ہی خوشبودار مسالہ ہے تو اس لیے گلاب کی پتیاں آپ کو ضرور ایڈ کرنی ہے اور ساتھی ہم نے ایک پیس پاس کا پتہ لے لیا ہے اب اس کو ہم دیکھ دیں گے فلیم کو یہاں میں آن کر دوں گے اور ہلکی آج پر اس کو ہم ہلکا سا روست کریں گے تاکہ ان مسالوں کو جو موسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ بہت پیاری سی اس میں خوشبو آنے لگے اب اس میں ہلکی سی پیاری سی خوشبو آنے لگے تو اس کو ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ سارے مسالے میں ایک میسی جار میں ایڈ کر دوں گا اور اس کا ہم فائن پاورڈر بنا لیں گے تو یہاں پاورڈر فائن بنانا ہے ہلکا سا دردرہ نہیں رکھنا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھئے مٹن کو وہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے مرینیٹ کے ہوئے اب اس کو کھننے کے لیے چلتے ہیں تو یہ میں نے وہی کڑائی لیا جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اور تھوڑا سا اویل میں نے بٹن میں ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اس میں اویل زیادہ نہیں ہے تھوڑا ہی ہے تھوڑا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ ہے پر آپ جب بھی یہ بریانی بنائے اور اویل آپ کو زیادہ یا کم لگے تو یہاں آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ تھوڑا سا ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ کو اویل کم لگے تو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ لگے تو اس میں سے تھوڑا سا نکال سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ سارا مٹن جو میں نے میرینیٹ کر کر رکھا تھا اور یہاں میں نے دیکھے یس کو آن کر دیا ہے اور یہ میں اس کو پک کرنے شروع کر دوں گی دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا اس میں بوئل آنا شروع ہو گیا ہے اور میں اس پون سے اچھے سے چلا رہی ہوں دیکھیں کتنا بہت ہی شاندار ہمارا یہ مٹن لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب اس میں ہلکہ ہلکہ سا بوئل آنے لگے گا اور یہ اچھے سے پکنے لے گا تو اس میں ہم ایٹ کریں گے پانی تو یہ وہی پوٹے جس میں میں نے میرینیٹ کیا تھا اب اس کو میں ہلکہ سا کھنگال کر ایٹ کر دوں گی اور اسی طرح سے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں مٹن کو ہم کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو اس میں بننے میں تھوڑا ٹائم لے گا کم سے کم تیس سے پیتیس منٹ لگ جائیں گے مٹن کو بنانے میں نہیں تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو پریسر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ بنا سکتے ہیں تو میں کڑھائی کو کور کر دوں گی اور اس کو پکنے کی لئے چھوڑ دوں گی تیس منٹ کے بعد جب ہم کڑھائی کو کھول کر دیکھیں گے تو دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں کڑھائی کو ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر میں نے اس کو بنایا ہے زیادہ تیر آنچ پر میں نے اس کو نہیں بنایا ہے کلیم کو میں نے میڈیم رکھا تھا اور یہ دیکھیں مٹن میرا گل بھی گیا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب اس مٹن کو ہم اور بھون لیں گے جو ہلکا فلکا سے اس میں پانی رہ گا ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا جب جیسے ہی ہمارا مٹن اچھے سے بھون جائے گا اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ بریانی مسالہ تو یہ دیکھیں جو ہم نے ابھی بنا کر رکھا تھا تو اس میں میں ون ٹیبل سپون بھر کے ون بریانی مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ہاف ٹیبل سپون اور ایٹ کر رہی ہوں تو کن ملا کے میں نے ڈیر ٹیبل سپون اس میں مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں ایک سو دو منٹ کے لیے اور بھونوں گی دیکھیں اس میں بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لئے یہ بلکل اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے اور اویل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا اویل میں اس میں سے نکال کر الگ رکھ لوں گی تو دیکھیں یہ ہم گانیشنگ میں اسٹیمال کریں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا اویل نکال کر رکھ لیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری سائیڈ ہم رکھ دیتے ہیں چاوال کو بوائل کرنے کے لیے تو یہاں دیکھیں اب دیکھیں اس کو کور کر دیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہیں آئے اس میں چاوال نہیں ایٹ کرنے ہے تو دیکھیں اس میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اور یہاں میں نے چاوال لے لیا ہے تو یہاں میں نے پانسو گرامی چاوال لیا ہے باسمتی رائز لیا ہے میں نے آپ چاہے تو یہاں سیلا رائز بھی لے سکتے ہیں تو چاوالوں کو میں نے آدھے خندے پہلے پانی میں بھوکر رگ دیا تھا اب اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم ایک سے ٹو ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اس میں اوئل تو یہاں جو بھی آپ کو ٹھیک لگا اوئل ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اوئل ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے چاول ہمارے چپ کریں گے نہیں تو دیکھیں پین کو ہم کور کر دیں گے اور چاولوں کو بول کرنے کی بھی چھوڑ دیں گے تو چاول کو ہمیں 80% تک کوک کرنا ہے یعنی 20% چاول ہمیں کچھے رکھنے ہیں اس کو ہم دم میں کوک کریں گے تو یہ دیکھیں جب ہمارے چاول اس طرح سے 80% تک گل جائیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چاولوں کی کنسسٹنسی دیکھیں اس میں پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور چاول ہمارے 80% تک گل گئے ہیں یعنی ایک کنیس میں ابھی کچھی ہے تو اب اس کے بعد چاول کو زیادہ اوبرکوک نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں دم بھی کرنا ہے تو ہم کڑائی رکھ دیں گے کڑائی میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہلکا سا بریانی مسالہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اور تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور دو سے تین ہری مچھو ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں ہم ایڈ کریں گے چاول تو میں یہ دیکھیں اسپون سے چاول لے رہی ہوں پانی بھی بلکل میں نے اس کا نیچوڑ دیا ہے تو یہ جو ہے دیکھیں اس طرح سے میں اس طرح سے میں یہ چھیدوں کے کلچے سے اس میں چاول ایڈ کر رہیں گے اور بلکل بھی پانی نہیں آ رہا ہے اس میں اور یہ سارے چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں چاول ایڈ کرنے کے بعد یہ وہی بریانی مسالہ ہے جو ہم نے بنایا تھا اس کے پر سے ہم بریانی مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے مٹن میں سے جو اویل نکال کر رکھا تھا وہ ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑی سی گولڈن کیوی پیاج ہے جس کو میں نے پہلے ہی فرائی کر لیا تھا اور بچان لیا تھا یہ ایٹ کر دیں گے دو سے تین کچھی ہری میرچ جو میں نے ٹو پیسیز میں کر دی ہے وہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا پودینہ اوپر سے یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم ریٹ فروٹ کلیر ایٹ کریں گے تو اس میں میں نے دو سے تین ڈروپ کی اپڑا ووٹر کی بھی ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا یہ ہم ڈالنے کے بعد کڑائی کو ہم کور کر دیں گے اور بہت اچھے سے تقریباً دس منٹ اس کو ہمیں دم کرنا ہے بلکل ہلکی آج پر تو دیکھیں جتنی ہلکی آج پر ہم بریانی کو دم کریں گے اتنی ہی بریانی ہماری زیادہ تیسٹی ہوگی اور جو چابل ہلکے سے ہمارے کچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے اچھے سے دم میں آ جائیں گے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد بریانی کو کھول کر ہم دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دھیرے دھیرے یہ بریانی کا کھول رہی ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اس میں خوشبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار ہی ہماری بریانی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کی کنسسسنس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ہر اگر مہمان آئے ہیں یا پھر آپ اپنی فیملی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بریانی آپ بنا کر ضرور کھلائیے گا بہت ہی شاندار یہ بریانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے میں آپ کو کھول کر دکھاؤں گی اس پھول سے چلا نکال کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنی اچھے سے ہماری یہ بریانی بن گئی ہے کتنی شاندار ہماری بریانی بنی ہے جیسے کہ ہم فارٹی شادی یا ریشٹویان میں کھاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے بنی ہے ایک ایک چاول بکھرا بکھرا سا ہے نہ ہی زیادہ ہمارے چاول آور کوک ہوئی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے یہ دم ہو گئی ہے تو اس بریانی کو ہم سر بکن لیتے ہیں تو اس کے لیے لیے ہم نے پلیٹ اور یہ دیکھیں بہت ہی شاندار ہماری یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہیں اس بریانی کے ساتھ آپ کچھ بھی نہ لیں تو تب بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی چٹ پٹی مسانے دار یہ بریانی ہوتی ہے آپ چاہے تو اس کے ساتھ بندی کا رائدہ لے سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ لے سکتے ہیں دہی لے سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بہت ہی شاندار ہماری بریانی بن کر تیار ہے اس مٹن بریانی کو آپ ایک باز ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی فرینٹس اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اپنا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تو ملتا ہمیں ایک اور ایسی مزیدہ ریسیپی کے ساتھ اپنا اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ